اربوں سالوں سے مارس کی دھرتی سوکھی اور بے جان پڑی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اتیت میں کبھی اس پر پانی بہتا تھا یہاں بنی ندیوں کے نشان یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی مارس پر بھی جیون نے سانسیں لی تھی لیکن یہاں رہنے والے جیو آخر کیسے ہوں گے کیا وہ وکسط سپتائیں رہی ہوں گی یا شوٹے شوٹے جیو انہی سب رہسیوں کو سلجانے ناسا کے دو یودھا یعنی دو روور لگاتار مارس کی ستے پر اتیت کی یادوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں ان روورز نے ایسے باتوں سے پردہ اٹھایا جنہیں جان کر دنیا حیران رہ گئی انسان سمیں سمیں پر مارس پر مشنز کرتا رہا ہے اور اب ناسا انسانوں کو اس ریڈ پلینٹ پر پسانے کی تیاری میں ہے ایک نرجیو اور صدور دنیا کی بہت خطرناک یادرہ جہاں سے لوٹنے کا ٹکٹ نہیں ملتا اپنے پریوار کو صدا کے لیے الویدہ کہنا اور ایک ایسے گرہ کو شوڑ کر جانا جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں لگ بھگ تیس کروڑ کلومیٹر کی یادرہ میں آنے والی مشکلیں جاننے کے باوجود دنیا بھر سے دو لاکھ سے ادھک لوگوں نے ریڈ پلینٹ پر ستھائی روپ سے بسنے کے لیے ریجسٹریشن کروایا ہے امریکی سپیس اجنسی ناسا کا ماننا ہے کہ وہ آنے والے پچیس سالوں میں انسانوں کو منگل گرہ پر بسا سکتا ہے ابھی تک منگل پر انسانی بساوت کو لے کر سب سے بڑی چنوٹی وہاں کا واتاورن ہے جس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے اور ہڈیاں کمجور ہو سکتی ہیں اس لیے وہاں کلونی بسانے سے پہلے ان سمسیاؤں کا حل نکالنا ہوگا منگل ایک سوکھا اور دھولدار پلینٹ ہے اس کی ستہ چٹانی ہے اور یہاں آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ لال ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وشال دھول بھرا طوفان مہینوں چلتا ہے جو پورے گرہ کو کور کر لیتا ہے منگل گرہ کا گروتوہ کرشن دھرتی کی تلنا میں ایک تہائی ہے اس کے علاوہ ایرو سپیس ایکسپٹ اس طرح کی تقنیق کی خوج میں لگے ہوئے ہیں جس سے کاؤسمک ریڈیشن اور سولر فلیرز یعنی سورے کی ختم ناکھ کرنوں سے بچا جا سکے منگل گرہ پرتوی سے شوٹا اور سورے سے دور ہے ویکیانیکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل پر ایک سال پرتوی کے 687 دنوں کے برابر ہے گرمیوں میں یہاں تاپمان مائنس 27 ڈگری سیلسیس تک ہو جاتا ہے اور وہیں سردیوں کے سمیے میں یہاں کا تاپمان مائنس 133 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اس کے بابیود یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسے پرتوی جیسا ہی بناتی ہیں جیسے یہاں جوالا مکھی ہے گھاٹی ہے اور چار موسم بھی موجود ہیں یہ موسم پرتوی سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں ایک طرف جہاں منگل اور پرتوی میں بہت سی سمانتائیں ہیں وہیں ایک بہت بڑی اسمانتہ بھی ہے وہ ہے یہاں کی ہوا منگل کی زیادہ تر ہوا جہریلی ہے جس میں بڑی سنکھیا میں کارمڈائی اکسائیڈ گھولی ہوئی ہے یہاں اوکسیان کی ماترہ کیول 0.13% ہی ہے ان سبھی مشکلوں کے بابیود ناسا کا کہنا ہے کہ وہ جلد سے جلد انسانوں کو منگل پر بسا دے گا اس کی تیاری ناسا نے شروع کر دی ہے وہ 2020 میں منگل پر ایک اور مشن بھیجنے کی یوجنا بنا رہا ہے جو کی مانو کے وہاں رہنے کی پریستیتیوں کا پتہ لگائے گا وہاں پر جیون کی سمبھاو ناؤں پراکرتک سنسادنوں اور خطروں کے بارے میں بھی پتہ لگائے گا ناسا کا کہنا ہے کہ مارس پر لوگوں کو بھیجنے کے معاملے میں ہم بہت سکتے ہیں وہ ریڈ پلینٹ پر صرف انہی لوگوں کو بھیجیں گے جو شریرک اور مانسک روپ سے تندرست ہو اور انہیں ڈائیبیٹیز اور دل کی کوئی بیماری نہ ہو اس مشن کے لیے کوئی ایج لیمٹ نہیں رکھی گئی منگل پر کسی بھی سفل مشن کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو شانت رہ کر اور سرکشیت روپ سے مل جل کر کام کر سکے اور کئی بار تو جیبن پر خطرہ اتپن ہونے کی پریستیتی میں بھی ٹوٹے بغیر مشن کنٹرول کی مدد کے بینا کام کو انجام دے سکیں کیونکہ پریتھوی سے ہمارا کوئی بھی سندیش انہیں چالی منٹ بعد ہی مل پائے گا اس لیے اس پریستی میں وہ ہمارے جواب کی پرتکشان نہیں کر سکتے سیلیکٹڈ انترکش یاتریوں کے سموک کو نکلی انترکش یان میں ڈال کر ایک آئیسولیشن چیمبر میں کئی ہفتوں کے لیے شوڑ دیا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ اس یاترہ کے لدائک ہیں بھی یا نہیں دوستو آپ ناسا کے اس مشن کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں موسیقی